اسلام علیکم میں ہوں حنیب دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج سپیم کورٹ آف پاکستان میں ایک طرف تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان کے پرلیمٹ میں بجٹ اجلاس چل رہا تھا یہ بات سمجھ سے بلاتر ہے کہ کون سی کاروائی کس کاروائی کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے دونوں ہی اجلاس اہمیت کے حامل ہیں دونوں ہی کا تعلق ملکی سیاست سے ہے ایک طرف ایک جج کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے تو دوسری جانب پرلیمٹ میں بجٹ اجلاس شروع کر دیا گیا ہے قوم کی توجہ بڑھ چکی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بجٹ اجلاس کبھی ہونا ضروری تھا لیکن دوسری جانب عدالتی کاروائی تو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے عدالتی کاروائی ابھی تک اس بات کا تعیون نہیں کر سکی کہ کیا کسی جج کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے عدالتی کاروائی کے دوران بار بار ججز یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جج احتساب سے بالاتر نہیں اور جج کا احتساب ہونا چاہیے مگر وہ طریقہ کار پر نالا ہیں انہیں طریقہ کار پر اعتراض ہے جو طریقہ کار اپنائے گیا ہے بقول ان کے وہ قانون سے ہٹ کر ہے انہیں اعتراض ہے کہ کسی جج کا احتساب تو ہو سکتا ہے مگر کسی جج انکواری یا کسی جج کی جاسوسی نہیں کی جا سکتی ہے وہ انکواری کو جاسوسی سے تشبیح دے رہے ہیں اب کسی جج کے خلاف معلومات کہاں سے کٹی کے جا ہے کیسے کٹی کے جا ہے فرشتے تو آ کے اس کی معلومات نہیں دیں گے انسانوں ہی کے ذریعے انہیں معلومات دیں گی اگر کسی کے ذریعے معلومات بھی جا ہے تو کیا وہ جاسوسی کے زندرے میں آتی ہے یہی ایک ایسا نکتہ ہے جو عام لوگ کی سمجھ میں تو آ رہا ہے مگر انصاف کرنے والے اس کو نہیں سمجھ با رہے ہیں اور بار بار اسی کے مطالع کو سوال کرتے ہیں نہ صرف سوال کرتے ہیں بلکہ وہ حکومتی وقیل پر چڑھائی بھی کرتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ انہیں یاد رہنا چاہیے کہ ماضی کی ایک حکومت اسی جاسوسی کے الزام میں گھر بھی جوائی جا جگہی ہے اس کے کیا مقصد ہے یہ ایک برا کا پیغام ہے حکومت کو ایک پیغام ہے حکومت کو کہ جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں پر یہ میرا خیال ہے ان کا یہ سوال ہے اور وفاق کی وقیل بیرشتر فروہ نصیم اپنے طور پر فاضل ججس کو مطمئن کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر ججس کا یہی کہنا ہے کہ جس نے یرن کیا ہے اسی سے سوال کیا جائے یعنی کہ لندن کی پراپٹیاں جج کی اہل خانہ نے خریدی ہیں جو کے زیرے کفالت نہیں ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس جمع کراتی ہیں پرد کراتی آ رہی ہیں تو پھر اس سے متعلق جاہدانوں سے متعلق ان سے کیوں نہیں پوچھائے گیا جس پر وفاق کے نمائندے بیرشتر فروہ نصیم نے کہا کہ ججس سے پوچھ دیتا ایک طریقہ کار ہے جو ہم برائراز نہیں کیا سکتے ہیں ججس سے انکواری کے بھی ایک طریقہ کار ہے جو برائراز نہیں کیا سکتی ہے اس کیلئے ایک فورم موجود ہے اور اس فورم وہی اپروچ کیا ہے حکومت میں جنہیں ریفرنس بجوائے گیا ہے ان تمام تک دلائل کے بعد لگ ایسا رہا ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ یا تو سمجھ نہیں رہی ہیں یا وہ سمجھنا نہیں چاہتی ہیں اور اس کیس کو مزید طول دے رہی ہے معلوم نہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا جو متوقع فیصلہ ہے وہ پاکستانی کی سیاست کا دھارائی بدل دے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ